آخری زمانے میں خاص طور سے علم کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فرماتے ہیں اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ تم ایک ایسے دار میں ہو جس میں فقہ بہت ہیں لیکن خطبہ کم ہیں فقہ دین کی گہری سمجھ رکھنے والے ہیں قرآن و سنت سے زندگی کے مختلف مسائل میں غور و فکر کر کے استمباد کر کے مسائل اخذ کرنے والے ہیں فقہا فقیح کی جمعہ ہیں فقیح جو گہری سمجھ رکھتا ہو دین کی تو فقہا بہت ہیں استمباد کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بہت لوگ ہیں لیکن خطبہ کم ہیں بہت کم لوگ ہیں جو بیان کرنے والے ہیں خطبہ دینے والے ہیں قلیلن سؤالوہو کثیرن معطوہ سوال کرنے والے کم ہیں جواب دینے والے بہت زیادہ ہیں کیونکہ علم جب زیادہ لوگ کے پاس ہوگا تو سوال کرنے والے گھٹیں گے اور زیادہ لوگ جواب دینے کی استعداد رکھتے ہیں قلیلن سؤالوہو کثیرن معطوہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا العمل فیہ خیر من العلم اس دور میں عمل علم سے بہتر ہے یعنی علم تو ویسے بھی ہے اب تم کو مشغول کس میں ہونا چاہیے زیادہ عمل میں عمل کی اہمیت اب زیادہ ہے اس لئے کہ علم تو آ گیا ہے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیے ہیں علم والے بہت ہیں اب عمل کرو کیونکہ علم کا ثمرہ کیا ہے عمل علم کا تقاضہ عمل علم مطالبہ کرتا ہے عمل کا اصل نتائج عمل سے آتے ہیں تو کہا کہ اب علم تو ہے بہت علم والے ہیں اب عمل زیادہ اہم ہے لیکن آپ نے فرمایا وَسَيَأْتِي زَمَانٌ لیکن ایک زمان آئے گا قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ قَفِيرٌ قُطَبَاؤُ ایسا لگتا ہے یہی دور ہے وہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں دین کی گہری سمجھ رکھنے والے لوگ کم رہ جائیں گے لیکن بیان بازی کرنے والے خطبہ دینے والے بیان کرنے والے سپیکرز بڑھ جائیں گے قَفِيرٌ قُطَبَاؤُ لیکن فُقَهَا دین کی گہری سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے قَفِيرٌ سُؤَالُهُ قَلِيلٌ مُعْطَو سوال پوچھنے والے بڑھ جائیں گے لیکن جواب دینے والے گھٹ جائیں گے عَلْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِّنَ الْعَمَلُ اس دور میں علم کی اہمیت عمل سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی ہے اس دور میں علم حاصل کرنا یہ نوافل سے بھی بہتر ہوگا نفل عمل کرے آدمی اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آدمی علم حاصل کرے آج دیکھ یہ بہت سارے علماء ہمارے ہوتے ہیں ایک دم ویسا ڈٹ کے بیان دینے والے نہیں ہوتے ہیں جیسے بہت سارے ہوتے ہیں تو عوام زیادہ کس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں بیان کرنے والے کیا زبردست بیان ہے لیکن ایک عالم ہے جو اس سے پچاس گناہ زیادہ علم رکھتا ہے لیکن خطابت وغیرہ کا ایک فن ہے اس کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے وہ زیادہ مزاج ہے موٹا موٹا لوگوں کو گہرائی کے ساتھ دین کا علم دیتا ہے استمباد کی صلاحیت اس میں ہے لیکن عوام اتنا زیادہ اس سے متاثر نہیں ہوتی ہے عوام ایسی ہوتی اس لئے تو عوام ہے عوام دیکھئے اقل کو پہچاننے کے لئے اقل چاہیے ہیں نہیں ایک آدمی اقل کو پہچاننے کے لئے بھی تو اقل چاہیے تو واقعی ایک جوہری ہی سونے کو پہچانتا ہے اسی لئے عوام بعض اوقات ایسے لوگوں کے پیچھے دوڑتی ہیں جو زیادہ بجتے ہیں چاہے خالی کیوں نہ ہو یہ بہت غلط مزاج ہے عوام کو چاہیے کہ ہمیشہ علماء سے جڑے رہے ہیں کوئی عالم اگر آئے سیدھا ساتھا بیان کر لے لیکن ہر بار دلیل کے ساتھ بیان کرے اور گہرائی کے ساتھ سمجھائے اس کو لوگ اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر اس میں اشعار بولے اور جھوم جھوم کے بولے اور پوری مسجد گردنے لگے کان بھٹنے لگیں اور چیلنجز اس میں ہو قیامت کی صبح تک تب جا کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں اور تھوڑا بہت اس کی اس کی برائی بھی آ جائیں اور سب کو جو ہے سب سے جا کے ٹکرائیں اور چیلنجز کریں تب جا کے لگتا ہے کہ ہاں دمدار ہے گاڑی یہ ہمارے زوال کے علامت ہیں یہ ہمارے بگاڑ کا اثر ہے اس کی علامت ہے کہ ہم اپنی مزاج میں ہمارے مزاج میں بگاڑ آ گیا ہے ہم کو پہچان نہیں ہے ہم اچار ہی کو کھانا سمجھ رہے ہیں اچار ہی کھا رہے ہیں بہت غلط بات ہے یاد رکھیں علماء سے جڑے رہے ہیں یہ جو مجلس ہماری ہے اس کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں علمی مزاج لوگوں میں پیدا ہو اور یہ جو مجلس ہماری ہے یہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ دین کو سیکھیں دلائل کے ساتھ دین کو سیکھیں اس حدیث کو امام الطبرانی نے مصند الشامیین میں روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بات کے دور میں بولنے والے تو بڑھ جائیں گے لیکن علم والے گھٹ جائیں گے اس دور میں علم کی ضرورت زیادہ ہوگی ہے علم کی ضرورت زیادہ ہوگی کیوں اس لئے کہ انسان کے عقیدے کی اصلاح کے لئے اس کے عامال کی اصلاح کے لئے علم ضروری محس خطابت سے یہ نہیں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی میں جذبہ پیدا کر دیا اچھے بیان کے ذریعے سے لیکن اب جذبہ پیدا ہونے کے بعد اگر صحیح علم اس کو نہیں ملے گا تو اس جذبے کی قوت کی وجہ سے وہ بیدات میں بھی واقع ہو سکتا ہے کتنے لوگ ہیں دینی جذبہ پیدا ہو گیا علم نہیں ہے اب اس کے بعد عمل کرنے کے لئے اٹھتے ہیں جو جی میں آئے کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ جذبہ پیدا کرنے کے لئے خطیب نے اس کو اس میں روح تو ڈال دی لیکن رہنمائی کرنے کے لئے اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے اور وہ کسی عالم سے نہیں جڑا کچھ علم حاصل نہیں کیا اس نے اب اپنی چاہت سے وہ عمل کرتا ہے اور عمل کر کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے پہلے بے عملی میں تھا گمراہ تھا اب عمل کر رہا ہے زیادہ گمراہ ہوا بعض اوقات ایک آدمی علم سے پہلے دنیا میں لگا ہوا تھا لیکن بعض اوقات عمل کا جذبہ جب اس میں آ جاتا ہے تو شرگیات میں بھی چلا جاتا ہے تو یہ ترقی کی بجائے کیا ہے زوال لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اس لئے کہا العلم فیہ خیر من العمل اس دور میں بات کے دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالمی نماز چھوڑ دے روزے چھوڑ دے دین کے احکام چھوڑے مطلب یہ ہے کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیوں اس لئے کہ عمل تو ہوگا لیکن اس کے لئے رہنمائی صحیح نہیں ہوگی تو گمراہ ہی آئے گی اور فتنیں اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان فتنوں آپ کیا کر سکتے اگر عقیدے کا فتنہ ہے بدعات کا فتنہ ہے انحراف ہے بہت سارے گمراہی اگر آ جائیں آپ کیا کریں گے اکیلے جا کے تحجد پڑھ کے اس گمراہی کو ختم کریں گے غور کرنے کی چیز ہے آپ اپنے اچھے اخلاق سے کیا کسی کے ذہن کو صحیح کر سکتے ہو ایک آدمی بدعات میں ہے آپ اس کو بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں لیکن جو ذہنی خلل ہیں وہ بغیر علم کے دور ہو سکتا ہے نہیں تو ایک آدمی کو آپ دین سے قریب تو لا سکتے ہیں لیکن صحیح فہم کے لئے علم چاہیے تو آپ نے کہا کہ بات کے دور میں جو کہ گمراہیہ بڑھ جائیں گی العلم فیہ خیر من العمل اس دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا اس حدیث سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بعض حالات میں خصوصی طور پر علم کی فضیلت اور اہمیت اور بھی زیادہ عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے